اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے اس کے احتجاج میں ہمارے سٹوڈنٹس قلبہ طالبات جامعہ کے جینیو کے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سب سے پہلے آگے آئے ان لوگوں نے اس کی خلاف بہت ہی پور آمن طریقے سے احتجاج کیا اس کے بعد قواتین نے احتجاج میں اپنے آپ کو آگے آگے پیش کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین باگ اور اس طرح کے مزارے پورے ملک ہندوستان میں ہو رہے ہیں ایک مہینے سے احتجاج ہے لیکن کچھ باتیں ہیں میں جو ضروری سمجھتی ہوں اور آپ کو ہم کو سب کو اس پہ غور کرنا ہوگا ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر ڈیمکریسی ہے ہر کسی کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے سائیلنٹ پیسفل پروٹیسٹ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے لیکن آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی اس وقت انڈر تھریٹ ہے اور پیسفل پروٹیسٹ کے لیے بھی پرمیشن ملنا کچھ آسان چیز نہیں ہے ہمارا آج کا یہ جو محفل تھی وہ کہیں اور منخط کی گئی تھی لیکن چینج کرنا پڑا اسی طریقے سے آج اس مجلس کے جو صدر صاحب ہے جناب اسوددین صاحب نے ایک اپیل کی دیڑ بجے جس کا آخری جملہ جھنجوڑنے والا ہے اور آپ سب کو بھی اس پر غور کرنا ہوگا انہوں نے اپیل کرتے ہوئے ہم سب سے کہا کہ آنا ہوگا نہیں تو جنازے نکلیں یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے دیموکریسی انڈر تھریٹ ہے اگر کسی کے بھی اندر اپنے ملک کی اپنے بچوں کی مستقبل کی تھوڑی بھی فکر ہے تو وہ انسان آج اپنے گھر میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو ہر کسی کو اس وقت سب سے پہلے اپنے دیش کو بچانے کے لیے گھر سے نکلنا ہوگا یہاں پہ کچھ بہنیں نکلی ہیں لیکن میں میرا پیغام ان بہنوں کو بھی دینا چاہتی ہوں آپ اپنے بچوں کو پالتی ہیں ان کا تحفظ کرتی ہیں اور ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتی ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس احتجاج میں شامل ہوں بڑی اتعداد میں آپ شامل ہوں شاہین باغ میں سردی میں خواتین کیوں بیٹھ لی ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں گھنٹا گھر لکھنوں میں جہاں پر یوگی کی سرکار ہے وہاں پر خواتین کیوں بیٹھ لیے اتنی سردی میں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر ہے ہماری بدخسمت یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف سرکار ظالم نہیں میڈیا بھی بہت بڑا ظالم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مرد حضرات رضائی میں سو رہے ہیں مرد حضرات رضائی میں سو رہے ہیں اور عورتوں کو محتجاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے میں دو دن یوپی میں رہ کے آئی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں مرد حضرات پر کیسز دالے گئے ہیں ان کو ایسے اف آئی آرز اور ایسے کیسز میں پھنسا دیا گیا ہے اور عورتیں احتجاج کر رہی ہیں ان کے شہر اور بیٹے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اس احتجاج میں کھڑے ہیں عورتیں بھی آگے ہیں خواتین بھی آگے ہیں ساتھی ساتھ ان کے بھائی ان کے مرد سب لوگ آگے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے پانسو لے کے خواتین آ رہی ہیں ہزار روپے لے کے خواتین آ رہی ہیں کیسا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے تین طلاق کے وقت بھی اسی طرح کی بات کہی گئی تھی کہ بھئی عورتیں آگے نہیں آ رہی ہیں مرد حضرات یا علماء اکرام ان کو پیچھے سے بھیج رہے ہیں آج بھی بہت ساری ان احتجاجوں سے کے متعلق خلط سلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہیدر آباد میں بھی پر امن احتجاج کے لیے خواتین کو آگے بڑھ کے آنا ہوگا ساتھی ساتھ ایک اہم چیز آج بتانا چاہتی ہوں آج کا دن ہمارے لیے ہیدر آباد والوں کے لیے تلنگانا کے عوام کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ بہت بے سبری سے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے بہت ایشورنس ہم کو دیا تھا ان کے سٹینڈ اور ان کے آگے کا جو یعنی ان سی آر ان آرٹی سی اے کے خلاف جو ان کا ایکشن تھا اس کے بارے میں ہم منتظر تھے اور اب ان کا سٹینڈ کھل کر آیا ہے ہم اس کا احتقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پی آر کا جو میانیول آج آیا ہے یہ اتنا خطرناک ہے ہر کسی کو اس کو پڑھنا ہوگا کہ اگر آفیسر آپ کے نام کے ساتھ ڈی لگا دیتا ہے تو پھر آپ ڈاؤٹفل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہم کو سب کو کوشش کرنا ہوگا کہ اس کی مخالفت کریں اور پوری طریقے سے ہم اپنے آپ کو احتجاج میں آگے پھر میں شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا بہت ہی معافی چاہتی ہوں لیکن فکر مندی کی بات ہے اس لئے میں نے آپ سب کے سامنے رکھی بہت بہت شکریہ جزا کریں موسیقی موسیقی